مجھے ایک بات یاد آئی یہاں پر اس کو میں عرض کر دیتا ہوں اس کے بعد گفتگو ختم کرتا ہوں کہ میں بومبے میں تھا وہاں ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی میری بڑے غیور قسم کے عالم تھے مصباحی عالم تھے تو رمضان میں چندے کے لیے سیٹھوں کے لمبی لائن لگتی ہے تو ایک مرتبہ اس سیٹھ نے ان کو بھی چندے کے لیے بولایا وہ گئے دیکھا بڑی لمبی لائن علماء جو ہے بڑی بے عزتی کے ساتھ لائن میں کھڑے ہوئے فقرہ و مساکین کی طرح ان کو بہت ناکوار گزران اور یہ واپس چلے آئے بلکہ وہ پہلے اس سیٹھ کی پاس گئے اور کہا اس کو بہت برا بھلا کہا سنایا اس کو کس کے اور کہا کہ یہ کیا علماء کی تم نے تحہین کر رکھی ہے مجھ کو تمہارے ایسے چندے کی کوئی ضرورت نہیں میں جا رہا ہوں وہ گھر جلے گئے جب اس عالم دین کی غیرت دیکھی تو اس سیٹھ نے خود ان کے گھر جا کر کہ ان کو چندہ پہنچائے گفتو کی تھی وہ گفتو کیا تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھو اللہ نے تم کو مال عطا کیا یقینا یہ ایک اللہ کی نعمت ہے اس کا مجھے اعتراف ہے کہ تم کو اللہ نے نعمت عطا کیا لیکن تم سے عظیم ترین نعمت مجھ کو اللہ نے عطا کیا ہے اس لیے کہ میں نماز جس خشو و خضو کے ساتھ جن کیفیات کے ساتھ جس صحیح طریقے پر میں ادا کر سکتا ہوں تم ادا نہیں کر سکتے میں قرآن کریم کی تلاوت جتنے اچھے انداز میں کر سکتا ہوں تم اتنے اچھے انداز میں نہیں کر سکتے میں دین اللہ تعالیٰ نے دین کی جو فہم مجھ کو عطا کی ہے اور اس فہم کے تقاضے کے مطابق جس طرح میں دین پر عمل کر سکتا ہوں اس طرح تم دین پر عمل نہیں کر سکتے ہو لہٰذا مجھے جو اللہ نے نعمت عطا کیا وہ عظیم نعمت ہے زیادہ بڑی نعمت ہے تمہاری نعمت بہت ہی چھوٹی ہے اس کے مقابلے میں اس لئے میں تمہارے سامنے کبھی بھی اللہ نے جو علم اطا کیا اس کو میں ظلیر و خار نہیں ہونے دوں ایسے میں کہوں گا ہمیشہ اس یقین کو دل میں بسا کے رکھئے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمت عطا کی ہے وہ عظیم ترین نعمت ہے جو آپ کے سینے میں ہیں وہ سب سے بڑی نعمت ہے